اللہ الرحمن الرحیم ایک پردہ دار خاتون اموریا کے بازار میں خریداری کے لئے گئی ایک عیسائی دکاندار نے اسے بے پردہ کرنے کی کوشش کی تو خاتون نے اس کو ایک تھپر رسید کیا لونڈی نے بے بسی کے عالم میں بکارا وا موتسم ہائے موتسم میری مدد کے لئے پہنچو سب دکاندار ہنسنے لگے اس کا مزاق اڑانے لگے کہ سینکڑوں میل دور سے موتسم تمہاری آواز کیسے سنے گا ایک مسلمان یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا کہ یہ آواز میں موتسم تک پہنچاؤں گا وہ بغیر رکے دن راز سفر کرتا ہوا موتسم تک پہنچ گیا اور اسے یہ ماجرہ سنایا یہ سننا تھا کہ موتسم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور بے چینی سے چکر لگانے لگا اور اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر اونچی آواز میں چلانے لگا میری بہن میں حاضر ہوں میری بہن میں حاضر ہوں اس نے فورا لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا مسلمانوں کی آمد سے خوف زدہ ہو کر رومی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے ایک بدبخت رومی ہر روز فصیل پر نمودار ہوتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا مسلمانوں میں شدید اشتیال پھیل گیا اور اتنے فاصلے پر تھا کہ مسلمانوں کے تیر وہاں تک نہ پہنچ پاتے مجبوراً اسے اس کے انجام سے دوچار کرنے کے لیے قلعہ فتح ہونے کا انتظار کرنا پڑا جبکہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اسے ایک لمحے سے پہلے جہنم رسید کر دیا جائے یاکوب بن جعفر کہنے لگے انشاءاللہ میں اسے واصلے جہنم کروں گا انہوں نے تا کر ایک ایسا تیر مارا جو اس کی شاہ رگ میں گس گیا وہ تڑپا گرا اور واصلے جہنم ہو گیا مسلمانوں نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا اور ان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی موتسم بھی خوش ہوا اس نے کہا تیر مارنے والے کو میرے پاس لائے جائے یاکوب بن جعفر موتسم کے پاس پہنچے اس نے کہا استاخر رسول کو جہنم رسید کرنے کا ثواب مجھے فروخت کر دو میں نے کہا امیر المومنین ثواب بیچا نہیں جاتا وہ کہنے لگا اگر آپ امادہ ہوں تو میں ایک لاکھ درہم دینے کے لیے تیار ہوں میں نے کہا ثواب نہیں بیچوں گا وہ مالیت بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اس نے مجھے پانچ لاکھ درہم کی پیش کش کر دی میں نے کہا اگر آپ ساری دنیا بھی دے دیں تب بھی میں ثواب فروخت نہیں کروں گا البتہ میں آپ کو اس کا نصف ثواب توفے میں دیتا ہوں اور اس بات کی گواہ اللہ پاک کی ذات ہے موتسم کہنے لگا اللہ آپ کو اس کا عالی بدلہ عطا فرمائے میں راضی ہوں سبحان اللہ